الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ حرام مغز کسے کہتے ہیں؟ حرام مغز کا حکم کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے معروف ہے کہ حرام مغز کا کھانا جائز نہیں پہلے یہ سمجھیں کہ حرام مغز کہتے کسے ہیں؟ جانور کی ریڑ کی ہڈی کے اندر سفید رنگ کا گودہ لمبے دھاگے کی شکل میں ہوتا ہے جسے عربی میں نخاو سلم اردو میں حرام مغز کہتے ہیں عوام الناس نے اس کے نام کے ساتھ حرام کا لفظ ہونے کے بارے اس کو حرام سمجھ رکھا ہے حالانکہ یہ بات درست نہیں بلکہ حرام مغز کا کھانا حرام تو کجا مکرو بھی نہیں بلکہ جائز ہے فقہائے کرام نے یہ غلط فہمی کہاں سے چلی ہے؟ یعنی حرام مغز اس کا نام رکھا گیا لوگوں نے مکرو سمجھا یہ حرام مغز کیوں رکھا گیا نام اس کا کہتے ہیں فقہائے کرام نے جانور کے زبا کے وقت یا زبا کے بعد تھنڈا ہونے سے پہلے اس کے نخاو سلم یعنی مرید کی ہنڈی کے درست فیدرہ گودہ لمبے دھاگے کی طرف اس کے دربی میں نخاو سلم اس کے کٹنے کو مکرو کہا ہے کیونکہ اس سے جانور کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے اور جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا حرام اور نجائز ہے تو اس ورے سے شاید اس کا نام حرام مغز پڑا تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کھانا حرام تو حرام مغز کا معنی یہ نہیں کہ اس مغز کا کھانا حرام ہے حرام مغز کا معنی یہ ہے کہ جانور کو زبا کرنے سے پہلے یا زبا کرنے کے فوراً بار تھنڈا ہونے سے پہلے اس کو نکالنا اور کٹنا حرام ہے یہ معنی ہے حرام مغز کا اس لئے اس کا کھانا جائز ہے کوئی حرج کی بات ہے